اسلام علیکم موزے دوستو آج ہم آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی اور آج میں آپ کو لیک ویو ٹیرسز کا ایریا جو کہ آورسیس ایسٹ میں ایجسٹ کرتا ہے وہ دکھاؤں گا کہ اس کی ڈیوائلیپنٹ کہاں تک پہنچی ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے ٹاپک پہ بات کروں گا دیکھیں ابھی جیسا کہ بیلٹنگ ہوئی ہے اس میں میلیجمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کی انٹرچینج ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگی اور اس کو کسی بھی اور سوسائٹی یا کسی بھی اور پرسن کو استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا اچھا دیکھیں ایک تو ورڈ ہے ڈیڈیکیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختص ہوگی کیپیٹل سمارٹ سٹی کے رہائشیوں کے لیے سیکلی انہیچ اے کے جو بائلاز ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوئے کہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے انٹرچینج بنے گی صرف وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے انٹرچینج کو یوز کر سکے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چکری روڈ پہ تین سے چار انٹرسز بنے گی تو کسی بھی پرسن کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ انٹرچینج سے کیپیٹل سمارٹ سٹی میں آئے گا اور پھر چکری روڈ سے ایکزٹ ہو جائے گا تو اس کا پراپر ایک میکنزم بنایا جائے گا دیکھیں یہ جو انٹرچینج ہیں یہ اربوں روپے کی لاغت سے ایک کیپیٹل سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں اور یہ اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں تو جو لوگ اربوں روپے کی لاغت سے انٹرچینج بنا سکتے ہیں وہ چند لاکھ یا چند کروڑ روپے مزید لگا کے اس کے لیے ایک میکنزم بھی بنا سکتے ہیں کچھ حل جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو کیپیٹل سمارٹ سٹی کے جو رہائشی ہیں ان کو ایک ایم ٹیگ دے دیا جائے گا جس کے تھو وہ موٹر وی انٹرچینج سے آسانی سے انٹر اور ایکزٹ ہو سکیں گے کیپیٹل سمارٹ سٹی سے اب بات آتی ہے کہ ظاہرہ یہاں پہ وزیٹرز بھی آئیں گے گیسٹ بھی آئیں گے بزنس ایکٹیوٹیز کے لیے لوگ صبح آئیں گے شام پہ چلے جائیں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو جو بندہ انٹرچینج سے کیپیٹل سمارٹ سٹی میں آئے گا تو اس کو باؤنڈ کر دیا جائے گا چاہے کسی بھی طریقے سے کہ وہ ایکزٹ بھی پھر اسی انٹرچینج سے ہوگا بلکہ وہ چکری روڈ والے گیٹ سے ایکزٹ نہیں ہو سکے گا پہلا حال تو یہ آگیا دوسرا حال یہ آیا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ انٹرچینج سے انٹر ہوگے کیپیٹل سمارٹ سٹی کے اندر اور آپ کو ایک ٹیمپریری کارڈ ایشو کر دیا جائے گا جب آپ موٹر ویو پہ ٹیبل کرتے ہیں تو ایک کارڈ آپ کو انٹری پہ دیا جاتا ہے اور جب ایکزٹ ہوتے ہیں تو اس کارڈ کو آپ واپس دیتے ہیں اس کو سکین کر کے جتنا آپ کو ٹول ٹیکس بنتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے تو اس طرح کا آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا جب آپ واپس انٹرچینج سے موٹر ویو پہ ایکزٹ ہوں گے تو کارڈ جمع کروائیں گے اور آپ سے ایک ایساپ سے ٹول ٹیکس لے لیا جائے گا اگر وہ کارڈ ہولڈر چکری روڈ والے جو گیٹس ہیں ان سے ایکزٹ ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ اس سے تین گناہ چار گناہ یا پانچ گناہ ٹول ٹیکس لے لیا جائے گا یعنی میں آپ کے ایک مثال دوں کہ اگر چکری انٹرچینج سے وہ بندہ ایکزٹ ہوتا ہے تو اس کو سور پہ ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن اگر وہ کپیٹل سمارٹ سٹی کی انٹرچینج سے کپیٹل سمارٹ سٹی میں آتا ہے اور چکری روڈ والے جو گیٹس ہیں وہاں سے ایکزٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ اس سے تین سو چار سو پانچ سو چھ سو یعنی ایک ہیوی ٹول ٹیکس لے لیا جائے گا تو ظاہر ہے کوئی بندہ یہ افورڈ نہیں کرے گا کہ وہ اتنا ہیوی ٹول ٹیکس دے وہ یہی ہوگا اس کا کہ میں دس آٹھ دس کلومیٹر مزید ٹریول کروں اور چکری انٹرچینج میں ایگزٹ ہو جاؤں تو اس طرح کا ایک سپیشل قسم کا میکنیزم بنایا جائے گا اس کو اس طرح اوپن نہیں چھوڑا جائے گا بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کپیٹل سمارٹ سٹی کے سراؤننگ میں جتی بھی سوسائٹیز ہیں وہ ساری کپیٹل سمارٹ سٹی کی انٹرچینج استعمال کریں گے لیکن جو لوگ میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اربوں روپے کی لاغت سہی انٹرچینج بنا رہے ہیں وہ چند لاکھ چند کروڑ روپے اور لگا کے اس کے لئے میکنیزم بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بنائیں گے کیونکہ یہ دیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے اور اس کو کپیٹل سمارٹ سٹی کے لئے دیڈیکیٹڈ ہی رکھا جائے گا